فلسطین کے معاملے میں یہ کتنے زیادہ لرزہ برندام ہوا ہے اسرائیل اور اسرائیل کے سارے حلیف اسرائیل اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے امریکہ کو کس قدر حضیمت کتنا بیک ٹریک ہوا ہے ڈپلومیسی میں وہ اپنی ڈپلومیسی میں ہی وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ رکنی چاہیے جو عرب حکومتیں ہیں ان حکومتوں نے ایک بتبادل ساتھی تلاش کرنے کے لیے چین اور روس کے سفر کیے ہیں پورے ایشیا کے سفر کیے ہیں ادھر اسی جنگ کے نتیجے میں جاپان اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ چین کے تعلقات بہتر ہونے شروع ہیں اسی جنگ کا شاخصانہ یعنی جو ایشین کونسولیڈیشن ہو رہا تھا اس میں ایک سپیڈ پکڑی ہے یہ نقصان کس کا ہے یہ نقصان یورپ کا ہے پورے یورپ کا ہے یعنی کا یوکین یورپین یونین اور اسرائیل یہی سب ایک ساتھ ہمیشہ ہوئے ہیں ایشیا کے خلاف اور آج پورا ایشیا اس کے خلاف کونسولیڈیٹ ہونا شروع ہو گیا عرب مالک بھی شروع ہو گئے دیکھیں تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حماس کو برطری حاصل ہے اور وہ واضح ہو گئی حماس جتنے بھی اپنے قیدی چھوڑ رہا ہے اس کے بدلے دگنے تگنے جو قیدی ہیں فلسطینی قیدی وہ اسرائیل سے حاصل کر رہا ہے جو ریلیف پیٹیریل جانا چاہیے تھا وہ بھی جا رہا ہے اور یہ اب بڑھتی چلی جائے گی ڈائی سو قیدی ہیں ابھی تقریباً پچاس پچپن چھوڑے ہیں دو سو ابھی ان کے پاس ہیں تو یہ جنگ بندی کی یہ خبر ہے کہ ہر دست کے لیے ایک دن کی جنگ بندی بڑھتی رہے گی سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اپنے اس منصوبے سے تو باز نہیں آیا ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو پریشان کرے گا لیکن آخر میں جو قیدی بچیں گے وہ عام طور پر فوجی افسران اور حکومت کے جو اسرائیلی حکومت کے افسران ہیں وہ بچیں گے تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ کافی بڑا بارگین وہ ہوگا اور الٹیمیٹ تو بارگین ہو نہیں ہے اس بارگین میں قیدیوں کے استبادلے کے علاوہ جو بڑی چیز شامل ہے وہ غزہ کا سولہ سال پرانہ محاصرہ ہے جسے آخر کار یہ دنیا ختم کروائے گی جنگ تو ساری عمر نہیں ہو سکتی آخر کار اس کو بھی ختم ہونا ہے جنگ ختم ہی اس بات پر ہوگی کہ محاصرہ بھی ختم کیا جائے اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو یہ سب سے بڑی جیت ہے اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل پریٹ فارم پر سب سے بڑی چیز آکے کڑی ہوئی ہے وہ ہے بسلہ فلسطین کا پائدار اور دیرپا حل یعنی فلسطین کا انیس سو سٹھ سٹھ کا جو بجوزہ قیام ہے اس کی جانب پیش رفت تو یہ ساری چیزیں کس کے فیور پہ جاتی ہیں کیا ایسا ہو رہا ہے کیا سٹھ سٹھ والی پوزیشن کے لیے کوئی پیش رفت شروع ہوئی ہے پیش رفت ہو رہی ہے دیکھیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اس قسم کی جنگ اور ڈپلومیسی کی جنگ خاص طور پر جب ہوتی ہے تو وہ ظاہر نہیں ہوتی ہیں وہ بیک گراؤنڈ پارلیز کہلاتے ہیں یا اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں تو ٹو ٹریک ڈپلومیسی تو ٹو ٹریک ڈپلومیسی کے تحت آپ اگر بیانات دیکھیں تو ایران ہو یا سعودی عرب ہو یا روس ہو یا چین ہو دنیا کے تقریباً ہر ملک نے یہ بات کہی ہے کہ سن سڑھ سٹھ کا جو معاہدہ ہے اور خود امریکی اسٹیٹیجک جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جون سکسٹی سیوین کے فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے تو یہ بڑی تیز پیش رفت ہے جو ابھی صرف جنگ قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کے ڈیوریشن پر ہی ہم لوگ سب بات کر رہے ہیں سارا میڈیا بات کر رہا ہے یہ سامنے کی چیز ہے لیکن جو انڈرگراؤنڈ جو ڈیوریشنز ہیں وہ فلسطین کے قیام کو لے کے اور محاصلے کو ختم کرنے کو لے کر بھی ہیں تو حماس کا یہ سات اکتوبر کا حملہ ایک انتہائی کامیاب حکمت عملی کے تحت کیا گیا حملہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پچھلی تین چار صدی میں اس سے زیادہ بڑی کوئی کامیاب جنگ فلسطین کے سلسلے میں یا جو ہم انیس سو بارہ سے جو حالات دیکھ رہے ہیں اس خطے کے خصوصا کہ کبھی ترکی خلافت کا خاتمی کی کوشش کی جاتی ہے بلکان کی جنگ اس کے لیے امپوز ہو فسٹ ورڈ وار ہو سیکنڈ ورڈ وار ہو اس میں جو ورڈ آرڈر چینج ہوا تھا اور فلسطین کی جگہ اسرائیل کا قیام شروع ہوا تھا اس کو سب سے بڑی چوٹ اس پورے عرصے میں اگر کوئی پہنچی ہے تو سات اکتوبر کو تو حماس اس پوری صدی کا سب سے کامیاب گروہ بن کے اس وقت صاحب نے آکے کھڑا ہوا ہے سوال یہ بھی ہے کہ آپ برطری کی بات کر رہے ہیں کہ حماس وہ برطری ہے دایر سی بات ہے حماس کے بات کم قیدی ہیں تو کم قیدی چھوڑ رہے ہیں اور اسرائیل کے بات ہزاروں قیدی ہیں پھر بھی وہ اتنے قیدی تو نہیں چھوڑ رہے تین ایک کے بدلے تین ضرور چھوڑ رہے ہیں وہ تو کس قسم کی برطری جو ہے حماس کو حاصل ہو رہی ہے اور یہ جنگ بندی کا کیا نتیجہ دیکھیں برطری تو برطری ہے ایک کے بدلے تین تو چھوڑ رہے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ ایک کے بدلے تین چھوڑنے پڑ رہے ہیں اگر حماس میں حملہ نہ کیا ہوتا تو یہ تین بھی نہ چھوڑتے تو یہ دائی سو لوگوں کی بنیاد پر اگر ہزار لوگ چھوڑے جا رہے ہیں اور دائی سو لوگوں پر آپ یہ دیکھیں ابھی تو انہوں نے اسرائیل کے جو شہری ہیں اور جو غیر ملکی شہری ہیں ان کو آزاد کیا ہے اسرائیل کے افسران کو آزاد نہیں کیا ہے اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ اسرائیل کے افسران کی بنیاد پر ڈیل بھی بڑی ہوگی تو یہ جو ہزار کے قریب لوے فلسطینی جو بے قصور بچے عورتیں پتر مارنے کے فرضی جرمے اور اس طرح کے اور بغیر بلکلی بغیر چارشیٹ کے جو لوگ گرفتار تھے وہ مظلوم اور بے قصور لوگ آزاد ہو رہے ہیں اگر ہزار دو آزار بھی آزاد ہوتے ہیں تو یہ کم تو نہیں ہے چھے آزار کے قریب ہیں فلسطینی لوگ جو اسرائیل ہی جیلوں میں تو اس میں سے اگر 25% بھی چھڑا لیے جا رہے ہیں تو یہ کوئی کم بات تو نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو مسئلہ فلسطین کا لوگ سنتے ہی نہیں تھے بھولتے چلے جا رہے تھے اور عرب نورمالائزیشن ہو رہا تھا وہ ختم ہوا اب عرب نورمالائزیشن کی بات بھی ختم ہو گئی تو ہر نقطہ نظر سے حماس کا یہ ایک تاریخی حملہ ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کہتے تھے ٹیررسٹ ہے ٹیررسٹ ہے لیکن نیگوسییشن کے ٹیبل پہ جہاں حماس کی لیڈرشپ بیٹھی وہاں سی آئیے کا چیف بھی بیٹھا اور بوساد کا چیف بھی بیٹھا نیشنل سیکیورٹی ایڈویزر بھی بیٹھا تو آپ کیا ٹیررسٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور حماس وہاں پر ایک اسٹیبلشٹ گورنمنٹ ہے غزہ کی آج بھی ہے دوہزار ساتھ سے وہ وہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور آئندہ بھی وہ رہے گی الفتح کو انہوں نے کوشش کی کہ حماس کو ختم کر کے الفتح کو چارج دیں لیکن چارج تو عوام دیں گے عوام کس کے ساتھ ہیں غزہ کے عوام یا فلسطیہ بھی مغربی کنارے پر دوبارہ حملے شروع کر دیئے غزہ پہ حملے اگر جنگ بندی ہوئی ہے غزہ پہ حملے نہیں کر رہا اسرائیل لیکن ویسٹن بینک پہ تو کر رہا ہے تو ویسٹ بینک کے فلسطینیوں یا غزہ کے فلسطینیوں آج وہ کس کے حمایت میں کریں ظاہر حماس کے حمایت میں کریں تو یہ جو پلان بنایا جا رہا ہے کہ پوسٹ وار ابھی آپ نے جنگ ختم نہیں کی ہے عارضی جنگ بندی ہے ابھی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم مزید جنگ کریں گے لیکن آپ ساتھ ساتھ پوسٹ وار بھی پلان کر رہے ہیں کہ پوسٹ وار وہاں پہ اسرائیل کے آرمی رہے گی وہ کنٹرول کرے گی پوسٹ وار اس کے بعد ہم ایک انڈیفنیٹ پیریٹ کے بعد ہم الفتح کے حوالے کر دیں گے لیکن حماس چھوڑے گا جبھی تو ایک تجزیہ نگار کے طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جنگ بندی ظاہر سی بات ہے کچھ جن چلنے والی ہے پھر ختم ہو جائے گی جنگ بندی سے آگے کیا ہے ابھی تو جنگ ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کا جو جنگی جنون ہے اور جو ذہنی وحشت ناکی ہے یہ تو اسرائیل کے عوام کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے نیتین یاہو کو جھکرا پڑا ہے اور یہ ابھی اور جنگ کر کے کوشش کریں گے کہ حماس کو ختم کریں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حماس اس جنگ بندی کے بعد یہ نہیں سمجھتا کہ مزید جنگ بھی ہوگی حماس کے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جنگ مزید ہوگی اور مجھے یقین ہے وہ اس کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اگر مزید جنگ ہوتی ہے تو اس سے کیسے نہیں مٹنا ہے تو جنگ تو ابھی ہوگی چاہے دنز دن بعد ہو چاہے پندرہ دن بعد ہو جو جنگی جنون ہے نیتین یاہو کا وہ کچھ نہ کچھ تو فساد ابھی پھیلائے گا اور ہلاکت پھیلائے گا لیکن نتیجہ نیتین یاہو کے حق میں کبھی بھی نہیں آئے گا سوال یہ ہے کہ اب تک اسرائیل کو اس جنگ سے کیا ملا حماس نے اس کو کیا واپس دیا اور کیا پھر دس بس ہزار جانے پھر اور وہ لینے کی تیاری کرے گا بدقسمتی سے اسرائیل ایسا ابھی کر سکتا ہے لیکن حماس نے کھویا کیا ہے دیکھیں یہ جو جانی نقصان ہوا ہے دس ہمارے بارہ چودہ ہزار فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا نقصان ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ساری دنیا چیخ اٹھی ہے اتنا بڑا تاریخی نقصان اسرائیل نے فلسطین کے لوگوں کو پہنچایا ہے لیکن کیا یہ نقصان پہلی بار ہو رہا ہے دنیا دیکھتی نہیں تھی لیکن یہ نقصان اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ہوتا چلایا ہے اسرائیل کیا ہوا ہے اسرائیل کی طرح دیکھیں ان کے ڈائی سو قیدی کبھی کھٹے نہیں ہوئے تھے ایک سات ایک دن بلکہ چند گھنٹے میں ڈائی سو لوگ جن میں اہم افسران شامل ہیں ان کو گرفتار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے محاصرے کو توڑ دیا برڈوزرز کے ذریعے یہ سولہ سال میں پہلی بار ہوا ہے اسرائیل کی جو بھٹی تھی ایک انوینسبل آرمی کی ایک سب سے زیادہ ناقابل تسقیر فوج کی اس کے قلعہ ہی کھل گئی اس کے قلعہ ہی کھل گئی کہ ان کی ٹیکنلوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہے ان کے سارے سسٹم کو ہیک کر لیا فلسطین کے معمولی سے لوگوں نے تو یہ اب دنیا آج بھلے ہی اس جنگ کے بارے میں اسرائیل کو کہتی ہو کہ ان کا رائٹ ٹو ڈیفنس ہے سب ہے لیکن یہ دنیا کل ہی خود ہی سوچے گی جنگ بندی کے بعد ان پہ کیسے اعتبار کیا جائے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم وار ٹیسٹڈ ویپنس بیچ رہے ہیں جنہیں ہم نے جنگ کر کے یعنی فلسطینیوں کو قتل کر کے ہم نے جو ٹیسٹ کی ہیں ہتیار ہم وہ بیچ رہے ہیں اور دنیا کون سے ہتیار خرید رہی تھی دنیا وہ ہتیار خرید رہی تھی جس پہ فلسطینیوں کا خون لگا ہوا تھا فلسطینیوں کے خون آلودہ ہتیار دنیا بہت شوق اور بڑے چاو سے خرید رہی تھی یہ بہت سوفیسٹکیٹیڈ ویپنس ہے آج ان کے قلعہ ہی کھل گئی کل کی دنیا اس طریقے سے ان ہتیاروں کو شاید نہ خرید سکتے جو ٹینک ہیں وہ اب اسرائیل کو اگر جنگی پیمانے پر بات کریں کیونکہ ادھر تو بلڈنگس بہت ساری گرادی گئی ڈیڑھ سو سے زائد ٹینک یعنی ٹوئنی فائی پرسنٹ ٹینک کا جو ان کی تھی قوت وہ تو ضائع کر دی ہے حماس کے ان چھوٹے چھوٹے سے مچھر جیسے لوگوں نے ہاتھی جیسے اسرائیل کے اتنے بڑے ٹینک تباہ کیے ہیں سینکڑوں ان کے فوجی اس میں کام آئے ہیں تو یہ ہزاروں شہری آپ بمباری کر کے مار سکتے ہیں زمین پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے یہ بھی ثابت ہوا یہ بھی دنیا نے دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے معاملے میں یہ کتنے زیادہ لرزہ برندام ہوا ہے اسرائیل اور اسرائیل کے سارے حلیف اسرائیل اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے امریکہ کو کس قدر حضیمت کتنا بیک ٹریک ہوا ہے ڈپلومیسی میں وہ اپنی ڈپلومیسی میں ہی وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ رکنی چاہیے اور اس سے کتنا عرب ورلڈ میں پورے امریکہ کے خلاف جو سینٹیمنٹ پبلک سینٹیمنٹ اٹھے ہیں اس کے بعد جو عرب حکومتیں ہیں ان حکومتوں نے ایک متبادل ساتھی تلاش کرنے کے لیے چین اور روس کے سفر کیے ہیں پورے ایشیا کے سفر کیے ہیں ادھر اسی جنگ کے نتیجے میں جاپان اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ چین کے تعلقات بہتر ہونے شروع ہیں اسی جنگ کا شاخصانہ یعنی جو ایشین کنسولیڈیشن ہو رہا تھا اس میں ایک سپیڈ پکڑی ہے یہ نقصان کس کا ہے یہ نقصان یورپ کا ہے پورے یورپ کا ہے یعنی امریکہ یوکے یورپین یونین اور اسرائیل یہی سب ایک ساتھ ہمیشہ ہوئے ہیں ایشیا کے خلاف اور آج آج پورا ایشیا اس کے خلاف کنسولیڈیٹ ہونا شروع ہو گیا عرب ممالک بھی شروع ہو گیا تو ایسے میں جہاں ان کی یہ ان کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی کل سوشل میڈیا کے لاکھوں یوزرز کو بین کر دیا اور ان کو آؤٹ آف ایئر کر دیا یعنی یوٹیوب فیس بک گوگل جیسے جو پریٹ فارم ساری دنیا میں استعمال ہو رہے تھے اور جو فلسطین کی خبریں دے رہے تھے اصل خبریں پہنچا رہے تھے گراؤنڈ سے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا یوزرز پہنچا رہے تھے اس کو آپ نے اچانک بغیر کسی نوٹیس کے بغیر کسی ضابط خانون کے آپ نے ان کو آؤٹ آف ایئر کر دیا کیوں کر دیا کیا چھپانا چاہتے ہیں دنیا سے تو ظاہر ہے کہ اسرائیل اور یورپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چاہتے کہ دنیا جانے اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا جان رہی تھی تو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈر لگا اور آپ نے سوشل میڈیا کے ایک ویپن کو کند کرنے کی کوشش کر کے آوازوں کو دبانے کی کوشش کی اطلاعات کو دبانے کی کوشش کی خبروں کو چھپانے کی کوشش کی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ حواظ باختہ ہیں آپ باکھلا چکے ہیں آپ جھنجلائے ہوئے ہیں آپ ہار چکے ہیں یہ اس سے اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو آلٹرنیٹیو سوشل میڈیا کی اور مین اسٹری میڈیا کی ضرورت ہے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہاتھ میں سارے ہتھیار دے کے جو رکھے ہوئے اتنان سے چہن کی نیند سو رہتے اب ہمیں ضرورت ہے کہ آلمی سطح پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آلٹرنیٹیو لی لوگ بپاک کریں